پاکستان کی معروف ادکارہ مہرہ خان پر کوئٹر لٹریٹر فیسٹیول کے دوران شائقین کی جانب سے نامعلوم چیز پھیکنے کے ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا تھا ویڈیو وائرل ہوئی تو ادکارہ نے بھی ایک وضاحتی پوسٹ جاری کی مہرہ خان نے انسٹرگرام کی تفصیلی کیپشن کے ذریعے مدداؤں کو ساری صورتحال سے آگا کیا ادکارہ کا کہنا تھا کہ کسی بھی سیشن کے دوران سٹیج کی جانب کچھ بھی پھیکنا غیر اخلاقی عمل ہے پھر چاہے وہ رومال میں گلاب کا پھول ہی کیوں نہ ہو انہوں نے کہا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فیسٹیول نہیں ہونے چاہیے میں کہتی ہوں نہیں کسی ایک شخص کی بتہذیبی کی بنا پر ہال میں بیٹھے لگ بھگ دس ہزار لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ادکارہ نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اس طرح کے فیسٹیول ملک کے ہر کونے میں ہوں تاکہ لوگوں کے سوچنے سمجھنے کے زاویے بدل سکیں اور ہماری عوام بہتر قوم بن سکیں انہوں نے آخر میں کوئٹہ والوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تم سب سے پیار ہے کوئٹہ امید ہے ہم پھر ملیں گے ماہرہ خان کی پوسٹ پر جہاں ان کے مردہ ان کو حمد و حوصلے پر داد دیتے نظر آ رہے ہیں وہی ان کے ساتھی فنکار بھی ان کی حاضر دماغی پر انہیں سر آ رہے ہیں ادکارہ مریم نفیس نے کہا کہ جس طرح آپ نے پوری صورتحال پر قابو پایا وہ قابل ستائش ہے ہم سب کو آپ پر فخر ہے ایمن خان نے مہرہ خان سے اظہار یک جہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب آپ سے محبت کرتے ہیں صرحہ ازغر نے لکھا کہ یہ ہیں ہم یہ ہے ہماری قوم جو اپنے ستاروں کے ساتھ اس طرح کا ناروہ سلوک کرتے ہیں شرم کا مقام ہے ادکارہ کنزہ ہاشمی کا کہنا تھا کہ آپ نے کس طرح ان حالات کا سامنا اتنی خوبصورتی سے کیا آپ کے ساتھ جو لٹریچر فیسٹیول میں ہوا اسے دیکھنا بھی بہت تکلیف دے ہے آپ ہمارا فخر ہیں یہ عمل بالکل ناقابل برداشت ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے